وفاقی کابینہ نے سٹیل ملز کے نچکاری کے منظوری دے دی ملک میں پیٹرولیم کی قلت پر وزیراعظم برہم وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں چیرمین اوگرہ کو طلب کیا عمران خان کا کہنا تھا کہ چیرمین اوگرہ ذمہ دار نکلے تو ریایت نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس کے دوران شگر انکوائرے ریپورٹ کی روشنی میں کاروائی کے آغاز پر اتھارے اتمنان کیا گیا جبکہ شگر انکوائرے ریپورٹ کی روشنی میں کاروائی کی صفارشات منظور کر لی گئی شگر ریپورٹ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ تحقیقات ریپورٹ کی روشنی میں کاروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو کیسز بھجوا دیئے ہیں پیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توفیق کرتے ہوئے پاکستان سٹیل ملز کی نچکاری کی منظوری دے دی اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان سٹیل ملز کی نچکاری کے وقت ملکی مفاد کے ساتھ ساتھ مظہوروں کے فائدے کا بھی خیال رکھا جائے کابینہ اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان نے ملک میں پیٹرولیاں مصنوعات کی کلت پر برہمی کا اظہار کیا کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیاں مصنوعات کی کمی کا فائدہ ملنے کے بجائے اُلٹا نقصان ہو گیا اجلاس کے دوران وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ بہران میں ملوث اوگرا سمیز ذمہ داروں سے ریایت نہیں بٹی جائے گی اجلاس کے دوران وفاقی وزراء نے پرائیوٹ ہسپتال مافیا کے خلاف کی ایکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پرائیوٹ ہسپتال مافیا غریب عوام کو لوٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے پرائیوٹ ہسپتال مافیا کرونا کے چکر میں عوام کی جیبوں تک ہاتھ ڈال رہے ہیں صوبائی حکومتوں کو انتظامی معاملات بہتر کرنے کی ہدایت کی جائے